بابا رازم اور محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ بدل ڈالی ہے آئیلینڈ کے خلاف تیسے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے بابا رازم اور محمد رزوان نے پارٹنرشپ کے نئے ریکارڈز بنا دیئے جبکہ بابا رازم نے سب سے زیادہ ففٹی پلس سکورس کے بعد ویرات کولی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے بابا رازم نے ایک اور بڑا ریکارڈ توڑا ہے ویرات کولی کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھی ایک بڑا احزاز پا لیا ہے وہ احزاز جو کہ بھارتی ٹیم اسٹریلیا انگلینڈ یا کوئی بڑی ٹیم نہ پا سکی دار ہے پاکستان میں انڈیا کی ریٹنگ کا لیکن ہمارے ایکس کرکٹر ہمارے کرنٹ کرکٹر اور ہماری پھدر بام اوہر کنفیڈنس باتے کرنے سے باز نہیں آ رہی آپ کو بتا ہے کہ ورڈ کا پاہ رہا ہے انڈیا وزن پاکستان کا محچ آ رہا ہے پاکستان کے لیترے بھی کرکٹر ہیں ایکس کرکٹر ہیں فضول اوہر کنفیڈنس باتیں کریں گے فضول تمکیاں لگیں گے کبھی کوئی انڈیا کو بہارن کر رہا ہے کبھی کوئی چیلنج کر رہا ہے کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہی باتیں آپ کو بتا ہے کہ پچھلے بجے ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں جس میں افتخار احمد نے پاکستان ٹیم کو بہارن سوری انڈین ٹیم کو بہارن کیا اس کے بعد جو ہے وہ بابر حضر نے بھی بولا کہ ورڈ کے گینس سے ہمارا پلان تیار ہے عبد الرزاق نے بولا شاید افریدی نے سٹیٹمنٹ دی مطلب یہ سٹیٹمنٹیں کا ٹائم جاری ٹھیک ہے تو بابر کو بھی چاہیے کہ بابر ضرور کہتے ہیں کہ جی میں ورڈ کولی ان کا فیوریٹ ہے یہ ان کو فالو کرتے ہیں تو بابر کو بھی چاہیے کہ مطلب تیسرے نمبر پہ آکے اس نے اس ایوریج کو کیسے بہتر کرنا ہے دیکھیں ورڈ کولی کیوں نہیں فستا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر چاہے ٹی ٹونٹی ہو دیکھیں ورڈ کولی کے پاس شورٹس بہت ہیں اگر سپینر ان کو بول کر رہا ہے وہ رسک کا استعمال اتنا زبردست کرتے ہیں ڈاؤن دو نکل کے سیدھا کھیلتے ہیں ڈاؤن دو نکل کے ایکسٹا کور کھیلتے ہیں ڈاؤن دو نکل کے وہ اون کھیلتے ہیں رسک جو کھیلتے ہیں نیچرل ٹیلنٹیڈ نہیں ہے وہ بندہ لیکن اس بندے نے محنت کر کے اپنی شورٹس ایسے ڈیولپ کی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ خدا کی قسم کیا ٹیلنٹ ہے یہ بندہ دوستو پاکستان جب سے آئلینڈ کو ہرا کر دو ایک سے سیریز اپنے نام کی ہے تب سے پاکستان کی عوام اور وہاں کے پورب کرکیٹر باور آجم اور ان کی کمپنی کے قصیدے پڑھتے نہیں تھک رہے ہیں پاک میڈیا باور آجم اور اپنے بیشمینوں کو لے کر اتھاری لمبی لمبی پھیک رہے ہیں کہ ان تو مانو کی بیرات کوہلی ان کے آگے کچھ نہیں ہے اور وہ بڑی جلدی سے بیرات کوہلی سے اپنے بیشمینوں کی تلنا کرنے لگتے ہیں ابھی کل کے بیشمین محمد آجم نے تو اتنا کہہ دیا کہ بیرات کوہلی کا تو ہمارے پاس کوئی ڈر ہی نہیں ہے اور ہم بیرات کوہلی کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں رگڑنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اور ان کی اس بیان کا بخفو بھی سمرتن وہاں کی میڈیا اور پور کٹکر بھی کر رہے ہیں ابھی وہاں کے بیشمین محمد آجم ٹھیک سے سورن بھی نہ بنا سکے اور وہ اتنی لمبی لمبی فیک رہے ہیں کہ مانو بیرات کوہلی انہیں کے آگے انہیں سے کرکر سیکھ رہے ہو دوستو یہ پاکستانیوں کی پورانی عادت رہی ہے کہ وہ ایک یا دو میں جیت نہیں لیتے کہ وہ اتنی لمبی لمبی فیکنا شروع کر دیتے کہ دنیا میں ان کی جیسا اور کوئی کرکٹر مانو ہے ہی نہیں جبکہ اگر وہ اپنا اتحاس اٹھا کے دیکھے تو ابھی آئی لینڈ جیسی ٹیم نے ان کو دھول چٹائی اور رہی سہی کسر ورلڈ کپ میں افغانستان نے انہیں دھول چٹائی تھی اور انڈیا کے سندر میں بات گئے تو ابھی تک ورلڈ کپ میں کوئی بھی ایسا میچ نہیں ہے جس میں انڈیا سے پاکستان کبھی ورلڈ کپ میں جیتا ہو دوستو آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا کیا کچھ باتیں کر رہی ہے ملتے ہیں پھر لاسٹ میں ویڈیو میں پاکستان کے جو کرکٹر کرنٹ کرکٹرز کی بات کرلوں یا ایکس کرکٹرز کی بات کرلوں یہ بڑی بڑی جو کہتے ہیں نا کہ پھڑکے مارنے سے باز نہیں آتے بڑے بڑے آور کانفرنس سٹیٹمنٹ دینے سے بندے یہ باز نہیں آتے ہود کو دیکھتے نہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور باتیں یا مو سے ایسی ایسی بکواس نکالتے ہیں جس کا کوئی لاجک بنتا ہی نہیں ہے جو ایکزسٹی نہیں کرتی لیکن یہ بکواس کرنے سے آپ کو پتا کہ باز نہیں آتے لیکن جس دن پر فارم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس دن ان کو پہلی بال پر اٹھ کر دیا جاتا ہے ان کا گھنٹہ بجا دیا جاتا ہے ان کا چھنکنہ بجا دیا جاتا ہے یہ ان کی پھٹکے آدمی آجاتی اور پھر یہ چلے جاتے ہیں آپ کو بتا کہ ورڈ کا پاہ رہا ہے انڈیا وزن پاکستان کا مہ چاہ رہا ہے جب انڈیا وزن پاکستان کا مہ چاہتا ہے پاکستان کے لیے ترے بھی کرکٹرز ہیں ایکس کرکٹرز ہیں فضول اوبر کانفیڈنس باتیں کریں گے فضول تمکیاں لگیں گے کبھی کوئی انڈیا کو وارن کر رہا ہے کبھی کوئی چیلنج کر رہا ہے کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہی باتیں آپ کو بتا ہے کہ پچھلے بڑے ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں جس میں فتخار احمد نے پاکستان ٹیم کو سوری انڈین ٹیم کو وارن کیا اس کے بعد جو ہے وہ بابر اعظم نے بھی بولا کہ بیرات کے کیسے ہمارا پلان تیار ہے عبد الرزاق نے بولا شاید افریدی نے سٹیٹمنٹ دی یہ سٹیٹمنٹیں کا ٹائم جاری ہے لیکن آسمھان آسمھان گہنڈا برانی رکھ آسمھان گہنڈا بھی اب میدان میں آچکا ہے وہ گہنڈا بھی بھائی انڈیا پر بات کر رہا ہے وہ بھائی تیری احقاعت کہے تو انڈیا پر بات کر رہا ہے ہے تو کون پہلے اپنا وزن تو دیکھ پیسٹونس ہے کہ تون انٹرناشنل لیول پر کھیلے گھنڈے گھنڈے تو کون ہے جو تون انڈیا آپ پر بات کر رہا 기억 بات بتا ہے کہ کر رہا ہے مطلب اس کی لاجک کا اندازہ لگا لو یہ آزم ہاں نے اس کے پورے انٹرنیشنل کیریئر میں سو رنز بھی نہیں ہے اس کے پورے انٹرنیشنل کیریئر میں سو رنز بھی نہیں ہے اور یہ بات کر رہا ہے نو جون کو انڈیا کو ہرانے کی مطلب ان لوگوں کا ان لوگوں کا منڈسیٹ چیک کر لو کہ پرفارمس زیرو برابر اور ایٹیٹیوڈ ان کا ایسے آسمان پاکستان کو چھو رہا ہے وہ کہتا ہے نوکے باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی یہی صحابہ پاکستان کروڑوں کی پاکستانی پلیئرز کا پاکستانی لوگوں کا پاکستانی وکاریکس کرکٹرز کا ہی وجہوں باتیں اکس کروڑوں کی اور دکان جو پکوڑوں کی gehtلکل ان کا بالکل یہ چیز ان پر سوٹ کرتی ہے باتیں ہاں سے ہاں کریں گے کہ ہم انڈیا کو ہرہ دیں گے ہمارے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری بالنگائنپ بڑی دابر دستہ ہے ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے بالر ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے بابا رازم اور محمد رضوان نے ٹی ٹوئن ٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ بدل ڈالی ہے دو بڑے احزازات حاصل کر لی ہیں جبکہ بابا رازم نے ایک اور بڑا ریکارڈ توڑا ہے وراد پولی کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھی ایک بڑا احزاز پا لیا ہے وہ احزاز جو کہ بھارتی ٹیم اسٹریلیا انگلینڈ یا کوئی بڑی ٹیم نہ پاسکی تارگیٹ کیس کرنے کے حوالے سے وہ پاکستان ٹیم نے حاصل کر لیا ہے تو ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتی ہیں اس مقصر سی ریپورٹ میں جبکہ پاکستان کے میج کے اوپر ہماری جو ابھی لائف سیشن تھا اس کے اندر تفصیلی بات ہو چکی ہے اگر آپ پاکستان کے میج کے حوالے سے ڈسکس سننا چاہ رہے ہیں تو ہماری وہ لائف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آج پاکستان کرکٹیم کے بلے باز محمد رزوان نے اور کپتان بابا رازم نے شاندار سنچری شراکت قیم کی دونوں نے چوہتر گیندے کھیلیں ایک سو انتالیس کی شراکت قیم کی اس میں محمد رزوان نے چونتیس گیندے کھیلتے ہوئے پچاس رنز کا حصہ ڈالا جبکہ بابا رازم نے چالیس گیندے کھیلتے ہوئے پجتر رنز کا حصہ ڈالا یہ دونوں کی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں دس سنچری شراکت ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور بابا رازم اور محمد رزوان دنیا کی پہلی جوڑی بن گئے ہیں جنہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں دس سنچری شراکتیں قیم کرنے کا احزاز حاصل ہو گیا ہے جبکہ دنیا کی کوئی بھی دوسری جوڑی پانچ سے زیادہ بار یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی ہے دوسرے نمبر پر بھارتی کپتان رویز شرما اور لکیش راہل ہیں جو کہ پانچ سنچری شراکتیں قیم کر سکے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں اس میں رویز شرما شیخ خردوان نے چار جبکہ ڈیوڈ وارنر اور آرون فرنچ نے چار چار سنچری شراکتیں قیم کی تھی جبکہ اس طریقے سے پاکستان نے جب سے جیت حاصل کی ہے تب سے مانو اس کے پہلے کوئی ورلڈ ریکارڈ دنیا کے کرکٹروں نے بنائی نہیں تھی جو کچھ بھی ورلڈ ریکارڈ موجودہ سمیہ میں ہے وہ سب باور آجم آیا اور پاکستان کی کمپنیوں نے ہی بنایا ہے دنیا میں کوئی بھی کرکٹر پاک پر آجم جیسا ریکارڈ نہیں بنا پایا ہے ان کے یہاں کے کوئی بھی ایک کرکٹر اگر کوئی بھی اچھا سکور کر کے میں جیتا دیتے ہیں تو مانو دنیا کے سارے کرکٹر ان کے پیر کے نیچے ہیں اسی بات سنیں تو اب بیڈاٹ کوہلی نے مانو کوئی ریکارڈ بنایا ہی نہیں ہے سارا ریکارڈ باور آجم پھکر جوان اور محمد رجوان کے دورہ ہی بنایا گیا ہے اور ان کے ایک کرکٹر کوئی ریکارڈ کوئی میچ نہیں کھیلتے کی سارے ورلڈ ریکارڈ ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں باور آجم ابھی لگاتا پچھلے دو میچوں سے کوئی خاص اسکور نہ کر سکا کسی میں جیرو بنا کر آؤٹ ہوئے تو کسی میں چالیس پچاس رن کا سکور کی ہے لیکن تیسرے ورلڈ کپ میں تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آئرلینڈ کو ہرا پاور آجم نے کچھ رن کیا بنا دیئے کی دنیا کے سارے ورلڈ ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیئے پاکستانی اتنی لمبی لمبی فیکنا شروع کر دیئے ہیں کہ مانو نہ تو بالر ان کے جیسا دنیا میں کہیں ہیں اور نہ تو بیٹس مین ان کے جیسا کہیں پہ دنیا میں ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ پاکستان ان کو افغانیس دان جیسے ٹیم سے ورلڈ کپ میں پراجے کا مو دیکھنا پڑا ہے اور لسے لے کر دنیا میں کئی بار یہ ایکسپوج ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹس مین جو بابر کنگ ہے وہ اس کی تو بات ہی نہ کرے کسی بھی اچھی ٹیم میں اگر اتسامنا ہوتا ہے تو یہ پہلے جیرو رن بنا کر ہی آؤٹ ہو چلتے ہیں دوستو بابر آجم کو لے کر پاکستانی میڈیا اتنا بڑھا چڑھا کر باتیں کرتی ہے کہ مانو ان کو جیسا بیٹس مین دنیا میں کئی ہے ہی نہیں اور دنیا کے جتنے بھی بیٹس مین کے ریکارڈ بنے ہیں وہ سب بابر آجم نہیں بنایا ہے اور دنیا کی نمبر ون بیٹس مین اگر پاکستانیوں سو پروچھو تو بابر آجم کے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے دوستو ایسی تاجہ اپڈیٹ پانے کیلئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیسٹ اپڈیٹ کے شاہب